ایک ایسی ذات کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جو حقیقت میں اگر گفتگو کرنے پہ آئے خطابت کی گفتگو اگر کرے تو ایک ہی مصرے کے اوپر ایک عشرہ پڑھ سکتا ہے لیکن اگر شائری کی نہج میں آ جائے تو کئی عشروں کو کئی عشرے کو ایک شیر میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا امید آزمی صاحب ہماری فہرست میں ہیں میں ان کی خدمت میں محترم جناب علی عباس صاحب امید آزمی میری فہرست میں ہیں میں پڑے عدب اور اعترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں مائی پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں آپ حضرات نعرہ سلواز سے استقبال کیلئے رکھتے ہیں جب نے دل کی گہرہی سے انہوں میں بار آب ایسا نواز کی ہے اپنے بابا زبلاً سلواز سے اللہ 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 قطع ارز کرتا ہوں اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا کیا بات ہے جو تیرا حکم ہے ویسا نہ کیا جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا مجھ کو تسلیم ہے مالک کہ گناہ دار ہوں میں ہم اگر دشمن زہرہ کو گبارہ نہ کیا اے میرے رب کہ آپ آمادہ ہو بہت زیادہ نہیں دو تین قضاء سن لیجئے سلطان بھائی اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا مجھ کو تسلیم ہے مالک کہ گناہ دار ہوں میں ہم اگر دشمن زہرہ کو گبارہ نہ کیا آئی آواز میرے بندہ آسی امید آئی آواز میرے بندہ آسی امید مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا آئی آواز میرے بندہ آسی امید مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا ارے دشمن فاطمہ زہرہ سے عداوت رکھ کے یہ تو اچھا کیا ایمان کا سعودہ نہ کیا دشمن فاطمہ زہرہ سے عداوت رکھ کے یہ تو اچھا کیا دیکھیں توڑا سا آمادہ ہو جائے حضرات میں ممبئی سے ہوں تو میں چاہتا ہوں دو تین شیر اور سو لیجئے یہ اسی سال بیس جمادی ثانی کو نجفِ اشرف میں ایک مصرہ تھا منقبت نہیں سنانا ہے صرف ایک مطلع چونکہ میں بھی یہ کہہ دوں کہ میں لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں اور یہ مطلع لکھنوں میں نہ پہنچا تو شاید ہندوستان میں کہیں نہیں پہنچے گا علماء موجود ہیں ان کی موجودگی میں نجفِ اشرف میں مصرہ تھا جوابِ تانے اپتر ہیں فاطمہ زہرہ جوابِ تانے اپتر ہیں فاطمہ زہرہ حجابِ سروروائی حجابِ خالقِ اکبر ہیں فاطمہ زہرہ آپ نے دعا دے دی سند ہوگی میرے لئے حجابِ خالقِ اکبر ہیں عظم ساہم میں سنوائے حجابِ خالقِ اکبر ہیں فاطمہ ازاہرہ مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرہ بات اچھا میاい hacemos حجابِ خالقِ اکبر ہے فاطمہ زہرہ بھائیس قطابند دو شہر سن لیجئے ہجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرہ مگر ہجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرہ وہی علی وہی علی وہی علی کہ جو ہے مرضی خدا قدیر مصرح سنو بھائی وہی علی کہ جو ہے مرضی خدا قدیر اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرہ وہی علی کہ جو ہے مرضی خدا قدیر اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرہ آپ علماء سے ایک رواہت سنتے ہیں مجلسوں میں اللہ ایک وقت میں ہر جگہ علی ایک وقت میں چالیس جگہ فاطمہ ایک وقت میں برابر ہے تو تصور برابر ہی سنیے وہی علی کہ جو ہے مرضی خدا قدیر اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرہ ارے پچھا کے فرش عزا دیکھ لے جہاں والے کہیں گے سب کے میرے گھر آئے فاطمہ بچھا کے فرش عزا دیکھ لے جہاں بس بچھا کے فرش عزا دیکھ لے جہاں والے کہیں گے سب کے میرے گھر ہیں فاطمہ زہرہ ایک منقبت سے تین چار شہر اور ختم دو زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا شیر سنیے گا جو سنانا چاہنا زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑھ جاتے ہلاکت میں حدیث نظم ہوئی ہے نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑھ جاتے ہلاکت میں اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں ہوتا میں جہاں تک لیا نہ چاہنا نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑھ جاتے ہلاکت میں اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں ہوتا حدیث نظم کی ہے اگر حدیث نظم ہوئی ہو میں علماء سے دعا چاہوں گا اسادزہ موجود ہے نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑھ جاتے ہلاکت میں اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں ہوتا محبت میں علی کی جمعہ ہو جاتی اگر دنیا محبت میں علی کی جمعہ ہو جاتی اگر دنیا تو انسانوں کو دو ذکا کبھی خطرہ نہیں ہوتا اچھا ہے یا علی جب بھی میں فرشِ اعضاء پہ آتا ہوں میں کوئی شائر میں معلومین نہیں ہوں جب بھی فرشِ اعضاء پہ آتا ہوں حای داری حای داری حای داری حای داری جلگا اللہ تین شہر سن لیں محبت میں علی کی جمع ہو جاتی ہے اگر دنیا تو انسانوں کو توزکہ کبھی خطرہ نہیں ہوتا پوری کائنات علی کے احسان کے تلے تب ہی ہے کائنات میں کوئی احسان نہیں ہے جس کی کردن پہ علی کا احسان نہ ہو ہم پر ایک خاص احسان ہے علی کا خاص یہ احسان ہے ہر بود و نابی پر علی کا اگر ہے احسان تو مل کر میرے ساتھ چڑھئے گا علی کا خاص یہ احسان ہے ہر بود و نابی پر لہد محفوظ رکھتی ہے کفن مائلہ نہیں ہوتا لہد محفوظ رکھتی ہے دو شہر سنیں ایک شہر آپ کی طرف سے کہا ہے ایک شہر اپنی طرف سے لہد محفوظ رکھتی ہے کفن مائلہ نہیں ہوتا ہماری قوم کو نوجوان بھائی شہر سنجھے ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی اگر یہ واقعا آپ کی طرف سے مزرے کہے ہو تو میرے ساتھ جھوڑ جائیے ہماری قوم کو ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا خمی شپیر میں اس واسطے میں خوب آتا ہوں خمی شپیر میں اس واسطے میں خوب آتا ہوں فقط آسو بہا لینے سے دل ہلکا نہیں ہوتا خمی شپیر میں اس واسطے میں خوب آتا ہوں